اسلام علیکم میں عاصف و رمان الوی دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج سیاسی کہانی شروع کرنے سے پہلے میں دو لفظ دو جملے جناب محترم تاریخ عزیز مروم صاحب کے لئے کچھ بولنا چاہوں گا ایک بہت عظیم انسان تھا بہت بہترین دوست تھا شفیق انسان تھا اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مغفرت کرے کوئی جنت الفردوس میں جگہ دے مجھے ایک واقعہ آدھ آیا آج سے کچھ پندرہ سولہ سال پہلے جہاں میں کراچی میں تھا ایک دعوات ملے گلے لگایا بہت پیار سے ملے بڑے تھے کہنے لگے تیرا غصہ کچھ کم ہوا میں مسکرا دیا کہنے کیوں لڑا ہے دل کو پتھر کر لے ورنہ یہ دنیا تجھے پتھر کر دیں گی میں نے کہا تارک بھائی اب ہو نہیں سکتا کہلے تُو نے تو اپنی کشتیاں بھی جلا دی میں نے میرے مطن کے دریا بنجر ہو گئے ہیں سوگ گئے کشتیاں وہاں چلتی ہیں زمینوں پہ نہیں مجھے لڑنا ہے کل ان کی ایک ٹویٹ پڑی ہی تو میں نے سوچا کہ تھوڑی دیر بعد میں ان کو فون کروں گا اور ماضی کے کچھ ذریچے کھلوں گا بات ہوتی رہی تھی ان سے لیکن موقع نہیں ملا دیر کر دی میں نے اور آج یہ خبر سنی کہ وہ مالک حقیقی سے جا ملے تکلیف ہوئی بہت تکلیف ہوئی بہرحال یہ زندگی ہے آج میں ان کے لئے بول رہا ہوں کل شاید کوئی میرے لئے بھی بولے دیکھیں کام ایسے ضرور کرنے چاہیے کوئی بولے نہ بولے کام بولے اللہ تعالیٰ کی مغفرت حتی فرمائے اور ہم سب کو سکون دیں بہرحال کل میں نے کہا تھا کہ میں بھٹو صاحب کی زندگی کے اس پہلو سے شروع کروں گا جو کسی کو بھی نہیں مانو بھٹو صاحب ایک عام انسان کی طرح جب جوان لڑکے تھے لڑکانہ کی سڑکوں پہ گلیوں میں کچھی گلیوں میں دھول اڑاتے ہوئے عام لوگوں کی طرح بڑرگشک کیا کرتے تھے پھر تھوڑا تھوڑا سیاست میں آئے اور خط و کتابت بھی شروع کری انہوں نے تو وہاں پہ ایک پوسٹ بین تھا جو ٹوٹی پوٹی سائیکل پہ آیا جایا کرتا تھا اور بھٹو صاحب اسے دن میں دو دو فصال کرتے تھے ایک آتے ہوئے ایک جاتے ہوئے کہ میرا کوئی خط آیا وہ بھی چڑھ جاتا تھا وہ کہتا تھا جب آئے گا تو میں بتا ہوں گا تم کونسا پرمینسٹر لگا ہوا ہے یا افسر لگا ہوا ہے بھٹو صاحب بڑے غور سے اس کو دیکھتے تھے اور خاموش ہو جاتے تھے حالات نے پلٹا کھایا تبدیلی آئی ایوب کی چھاؤں میں پہلے بڑے جوان ہو گئے اور ایک وقت آیا وزیر آزم بن گئے پاکستان کے دو ٹکڑے ہو گئے وہ خود وزیر آزم بن گئے تو حالات اٹھانے کے بعد پہلا آرڈر اس پوسٹ وینڈ کو ڈھونڈو اور لاو میرے پاس میں نے پہلے ہی کہا تھا نا ونڈکٹیف انتقامی جذبہ رکھتا تھا اس پہلو کہا ان کے دوستوں کو پہلی دفعہ پتہ چلا جو اب ہونے جا رہا تھا بہرحال دو دن کی ٹکڑوں کے بعد وہ سادوی کو ان کے سامنے پیش کیا گیا بڑا ہو چکا تھا کئی برس بیٹھ چکے تھے تین چار مہینے بعد ریٹائر ہونے وانا تھا وٹو صاحب نے کہا مجھے پیچھانا جی صاحب پیچھانا تو یہ یاد ہے تو کیا کہتا تھا سب یاد ہے آج میں وزیر آزم ہوں اس سے سب میں تو بہت چھوٹا ساتھ دیوں میں تو ریٹائرمنٹ ہونے حالی میری میں ایڈ پوسٹ بسٹر ہوں بٹو صاحب نے کہا اچھا ایڈ پوسٹ بسٹر ہوں آرڈر دیا اس کو لے جاؤ ان کے آدمی ان کے سیکیورٹی والے اس کو لے گئے پھر اس کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ کسی کو نہیں پتا بگو اس محفل میں جتنے لوگ بیٹے تھے سب اس چیز کے بارے میں سوچ رہے تھے کیا مسئلہ کیا ہے بٹو صاحب کی ساتھ بٹو صاحب نے کہا اس پوسٹ آفیس اس پوسٹمنٹ کو یاد رکھنا میں بیش سال بعد بھی بات نہیں بھولتا اور اپنے آپ کو پوسٹمنٹ ہی سمجھنا یہ تھا بٹو صاحب کا پہلا کارنامہ دنیا بڑھتی گئی آگے چلتی گئی پاکستان کے دو ٹکڑے ہو چکے تھے یہ ایک بات تو تھی کہ انڈسٹریاں روچ پہ چل رہی تھیں کام ہو رہا تھا ڈالر آ رہے تھے ملک میں سکون تھا سوائے ایک چیز کہ کہ بٹو پرائم نیسٹر تھا میں کل یہ بھی بتا چکوں آپ کو کہ ان کے چند قریبی ساتھوں نے کہا کہ روٹی کپڑا مکان تو انہوں نے یہ کہا تا ہے کہ اس بھوکی ننگی قوم کو بھوکا ننگی رکھو اگر ان کا پیڑ بھر دیا اور تن ڈھگ دیا تو یہ ہماری بوٹیاں نوچ لیں گے اور ہمارے تن سے کپڑے سنگ لیں گے وہ تو اپنی جگہ لیبر یونین بنائی اور اپنے آدھی پھیلا دی اس میں کافی مشہور لوگ تھے جو آج نہیں ہے دنیا میں کچھ ہے کچھ نہیں ہے اس میں سے ایک کے سابزادے سنگ حکومت میں ہیں عثمان غنی کے سابزادے سعید غنی عزیز میمن عمر شفیق میمن ایک چھوٹی سی دکان سیول اسپیدال کے سامنے کیمس کی اس کا کرنے والا عبیب جنیدی اور بہت سارے دیرا لیبر یونین بن گئی میں یہ بات انتظیہ کاروں کے لیے کہہ رہا ہوں چو کہتے ہیں نا کہ بھٹو کرپ نہیں تھا اچھا مان لیتے ہیں نہیں تھا کرپ تو یہ بھٹے لے کے جاتے کہاں تھے ہر انڈسٹری ہر فریکٹری سے بھٹے لے جاتے جو نہیں دیتا اس پر پولیس کیس بن جاتے ہیں اس کے ساتھ بہت کچھ ہوتا ہے میں بھی اس پر بہت کچھ بھکتا ہے بیٹھا ہوں خیر میری تو اپنی جگہ ہے کوئی بات نہیں میں نے کون سا ان چیزوں کو اپنے ساتھ لے جانا تھا لیکن ان ساری بارداتوں نے مجھے ایک حوصلہ دیا تھا کہ میں لڑوں گا اور نہ لوں آج بھی وہ چیزیں واپس نہیں لینے کے لیے اگلی نسل کو بچانے کے لیے ان کو بتانے کے لیے کہ دیکھو کون لوگ تمہارے اوپر حاکم تھے جن کا اللہ جن کا رسول جن کا قرآن جن کی عبادت سب کچھ دولت اور طاقت تھی انڈسلیسٹ سے ان کی زدبازی تھی نفرت تھی بائیس خاندانوں سے کل جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایوب کے قریب تھے ہائشنس والے ولیقہ والے تو پہلے تو ان کو برباد کرنا شروع کیا پھر انڈسلیسٹیاں کو نیشنلائز کیا نیشنلائز کی پیچھے مجاج تک سمجھ بھی نہیں آئے کہ کیا تھا کیوں تھا کس لی ہوا تھا اس کے ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں جیسے کراچی میں ایک فیکٹری ہوا کرتی تھی سوڈائس فیکٹری سندھ الکیلی سندھ الکیلی ایشیا کی سب سے بڑی سوڈائس فیکٹری تھی سالے تین سو لیبر کام کرتی تھی چوبیس گھنٹے کام کرتی تھی فیکٹری ملک کے اندر بھی ضرور پوری کرتی تھی ایکسپورٹ کرتی تھی نیشنلائز ہوئی اس فیکٹری کو لیبر کے حوالے کر دیا آپ میں سے اگر کوئی جاں کے اس فیکٹری کا حال دیکھنا چاہے تو لانڈی میں ریڑی گاؤں کے ساتھ ہی اس فیکٹری کا دھانچہ ملے گا آپ کو چتنی ملے گی دھانچہ ملے گا دیواریں کھڑکیاں ٹوٹی بھی پر شکڑاوہ مشینیں نہیں اندر دیواروں میں سے سرگیاں بھی نکال دیا یہ ہوا اس فیکٹری کا انجام پھر میں اور بتاؤں آپ کو کہ جب پاکستان بنا تو پارٹیشن کے بعد پاکستان کو خوش رجبی کہہ لیجی اس کو قائد عظم کی دور اندیشی کہہ لیجی ہے کہ کراچی میں اس وقت تیرہ سی سالٹ کی فیکٹریاں تھی سمندری نمک کی اور بھارت میں اس وقت ایک تھی صرف ایک نمک کا کھاروبار ہوتا تھا ابادی پاکستان کی کم تھی نمک کے کارخانے تیرہ تھے تو کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا ٹینریز کو بھی جاتا تھا وہ جو سندھ الکیلی کو جایا کرتا تھا وہ بند ہو گیا پورے پاکستان میں ٹینریز کو چکیوں کو جاتا تھا لیکن وہ نمک بہت ہوتا تھا ایکسپورٹ کیا ایک وقت آیا کہ ہم اتنے خود مختار ہو گئے جیسے سونے کا بھاو کھلتا ہے ایسے نمک کا بھاو کھلتا تھا روز جہاز کے جہاز ایکسپورٹ ہوتا تھا ملینز او ڈالر کا ایکسپورٹ ہوتا تھا ملینز او ڈالر کا ایکسپورٹ ہوتا تھا کہ ہم نے نمک کی اوپر پوری دنیا پہ منوپلی کر لی یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا ذاتی کاروبار بھی تھا زیادہ تر نمک کی فیکٹریز جو تھی وہ پارسیوں کے جیسے ہرجینہ خرشی سالڈ ورکس گریگس اچانک ایک دن رات کو بھٹو صاحب دو پیگ لگائے ہوت ڈاگ کے اپنے مشہوروں سے بات کی انہیں اب کیا کریں صبح اعلان ہو گیا کہ ایکسپورٹ بند ہو گئی جو جہاز لوڈ ہو رہے تھے وہ رکھ دیئے گئے انہا لیلہ انہا لیلہ راجو بند ہو گیا جو فیکٹریو میں لبر کام کرتی تھی وہ ختم ہو گئی کیونکہ ایکسپورٹ بند ہو گئی یہ ہیں بھٹو صاحب کی وفاداری پاکستان کے ساتھ اگر محبے وطن تھے تو ایکسپورٹ کیوں بند کی نیشنلائز کیوں کی انڈسٹرییاں آج بھارت میں تین سو ستر فیکٹری ہیں اور ہماری ہاں ایک سب بند ہو گئی ختم ہو گئے صفحہستی سے مٹ گئے جنرل جیورک کے دور میں پوچھا گیا آپ بات چیز کی گئی تو انہیں ایکسپورٹ پر سے پابندی اٹھا لی لیکن پھر آپ انڈیا کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے تھے آپ کو دنیا میں کسی نے موں نہیں لگایا کسی نے آپ کا نمک نہیں لیا آج پورے پاکستان میں سمندری نمک کی ایک فیکٹری ہے اور باقی سب ختم ہو گئی وہ فیکٹری بھی نہ ہونے کے برابر ہے کام ہی نہیں ہے یہ تو دو چیز ہو گئی بہت ساری انڈسٹرییاں بند ہو گئی یہ گرکے جاتے تھے یونین بناتے تھے کسی کو معلوم ہے کہ بھٹو صاحب کے یہ جو لوگ تھے یہ گراس منی میں سے جو گراس ان کا ٹوٹل تھا اس میں سے ٹوینٹی پرسنٹ ان کا مہینہ بنا ہوا تھا اور کمال کی بات ہے کوئی بھی آپ کو نہیں بتائے گا کہ پانچ پرسنڈ یونین والوں کا تھا کہ تم لوگ رکھ لو پندرہ پرسنڈ بھٹو صاحب کی گرز سیونٹی ون کلفٹن میں پہنچا دو پارٹی فنڈ میں بھٹو کر اپ نہیں تھا انڈسٹرییاں بند ہو گئی بینکس کو قومیہ لیا گیا نیشنلائز کر لیا گیا بینکوں کے صدور کو جو بینکوں کے پریزنڈ دعا کرتے تھے ان کے گلے میں ٹائی یا ان کی بیلٹ کو کتے کی طرح پٹا باندھ کے بینک میں گھمائے جاتا تھا ایک آتھ قصہ تو ایسا بھی ہے کہ بینک کے پریزنڈ کو شرم نہیں کی انہوں نے کی لڑکیاں ہیں بھو بیٹیاں بیٹھی ہیں کاؤنٹر پہ اس کو ننگا گھمائے گیا کون بات کرتا کون بولتا کون لڑتا مار دیا جاتا بینک کے جو کرتے دھرتے لکے تھے جو بینک میں آفیسر تھے کلارک تھے فرسٹ آفیسر تھے سیکنڈ آفیسر تھے وہ سب حبی بینک پلازا کی کینٹین میں بیٹھ کے ان یونین کے لوگوں کو اپنی تنخہ کا ٹین پرسنٹ دیتے تھے میں خود بھی مجھا کے لنچ کرتا تھا اور کبھی کبھار میرے ساتھ سلمان تاثیر بھی ہوتے تھے کیونکہ ان کا بھی کاروبار تھا انہوں نے ایک کمپنی بنائی تھی میری بھی کمپنی تھی کبھی کبھار وہ بھی ہوتے تھے اور میں نے لڑکوں کو لڑکیوں کو روتے ہوئے دیکھا کہ وہ اپنی تنخہ کا ٹین پرسنٹ ان گنڈوں کو دے دیتے اور بھٹو صاحب کرپ نہیں دے اور کیا چاہیے کرپسن کے لیے اس وقت بھی اپنے منظور نظر لوگوں کو بیغیر ڈاکومنٹس کے لون دیا جاتا تھا ماف کرائے جاتا تھا آپ کا یونین کے کسی لیڈر کے ساتھ اچھے مراسم ہے آپ اس سے کہیے وہ پریزنٹ کو فون کرتا تھا اور پریزنٹ کی مجال نہیں تھی کہ وہ ان کو انکار کر دے لون دیتا تھا وہ مجھوری تھی اس کی اس کے گھر میں بھی روٹی لیے چاہیے بچوں کو یہ تو اس انڈسٹری کا ایسا حال کر دیا کہ انڈسٹری ہیں بند ہو گئی بالکل بند ہو گئی برباد ہو گئی تعلیم دارے کیوں نیشنائز کی یہ کسی کو بھی نہیں محلوم کراچی میں سولجہ بزار میں ایک اسکول ہوتا تھا میری نیمروز جس میں سے ایک لڑکا پڑھ لکھ کے پاس ہو کے پاکستان کی کریگٹ ٹیم میں بھی آیا کھیلا اگر میری بات سمجھ میں نہیں آیا تو اسے تصدیق کی جا سکتی اس کی جو پرنسپل تھی وہ بہت خوبصورت تھی بے انتہاق خوبصورت تھی بہت ہی بے انتہاق خوبصورت تھی وہ کسی سمینار میں بٹو صاحب کی نظر پڑ گئی وہ پرنسپل بھی تھی اور اس اسکول کی مالک بھی تھی اس کو بلایا بٹو صاحب نے اس سے بات کی وہ راضی نہیں ہوئی ایک وجہ دوسری وجہ اسلامیہ کالیج کے جو مالک تیالا ہنٹو جنرل دسیب کرے خورشی صاحب بہت بڑا کالیج ہے سکول تھا بیچے بہت بڑا میدان ہے انہی کا ایک سکول بھی تھا ایم ایجنر روڈ کے اوپر میری کروس ہو یہ وہ جو اسلامیہ کالیج کی جو زمین تھی بیچ میں جو میدان تھا بہت بڑا جہاں بچے کھیلتے تھے وہ ہتھی آنا چاہتے تھے اور خورشی صاحب خود ایک دبنگ نسان تھے مرتے مرتے وہ لڑتے رہے آخر وقت نہ لڑتے رہے انہوں نے نہیں دی اب ان کے بیٹے بھی پچھتر اسی سال کے ہو رہے ہیں بے خال سے ایک کا تو انتقال بھی ہو گئی دوسری وجہ یہ تھی نیشلائز کر دی اسکول جس اسکول سے میں نے تعلیم حاصل کی کینٹ پابلک اسکول سے بہت خوبصورت سکول بہت بڑا سکول تھا کینٹ سے لے کے شارف فیصل تک وہ سکول تھا چار کرکٹ گراؤنٹ تھے دو ہوکی کے گراؤنٹ تھے سب ختم تعلیم کا وہ بیڑا غرقیا بٹو صاحب نے اس کے اندر آج اسکری اپارٹمنٹس ہیں اس کے اندر دو تین اسپتال کھل گئے ہوکی سٹیڈیم کھل گیا وہ سکول جو ایکڑوں میں پھیلاوا تھا وہ اب گزوں میں آ گیا پیلے رنگ کی شلوار قمیز کر دی یونیورم ختم کر دیا جوتوں پر سپابندی اٹھا دی پہنو نہیں پہنو ربر کے پہنو چمڑے کے پہنو سر مضبوط ہونا چاہیے تم لوگوں کا کیونکہ بعد دی وہی جوتیں تم لوگوں بھی پڑھ دیں تعلیم ختم ہوگی لوگ بدماج بن گئے غنڈے بن گئے اسکول کالیجز میں جو آٹکور کرمنل تھے وہ جا کے بیٹھنے لگے کینٹی نو میں ان سب کے لنک تھے لیبری یونینز کے ساتھ مجھے ایسا لگتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگیا پاکستان میں کیوں ہو رہا ہے لیکن جیسے جیسے عمر بڑھی اور سرچ کی اور میں لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا گیا مجھے پتہ چلا کہ ایک سازش کے تحت یہ سب کچھ ختم کیا گیا تعلیم ختم کر دو تو بچے جو پڑھ کے آگے نہیں جائیں گے انڈسٹریاں ختم کر دو کاروبار ختم کر دو ایس پاکستان تو جائے چکا ہے انڈیا کو بینفٹ دیا بہت زبردست بینفٹ دیا آج پوری دنیا میں اس کا نمک جاتا ہے براہ انڈسٹری ختم ہوگی اور کراچی تباہی ادانے پہ آگیا آپ لوگوں نے سنا ہوگا حسنہ شیخ کا نام ٹھیک ہے دل ہے کرپ نہیں تھے بھٹو سا لیکن پلوٹو پہ قبضہ کر کے دیئے اس کو بلڈرز کو اُس صدق بھی کہا کہ بلڈنگ بنا کے دو اگر کلیفٹن سے آپ امریکن امبیسی کی طرف جائیں تو بریج سے الٹے ہاتھ پہ اگر آپ دیکھیں گے تو دو بڑی بلڈنگیں آپ کو نظر آئیں گی وہ اس طرح شیخ کو دی گئی بھٹو ساپ کرپ نہیں تھے وہ ایسا ظالم اور جابر انسان تھا کہ لوگوں کو میں نے اپنی اپنی لیے موت مانگتے بھی دیکھا کسی کو کہہ نہیں سکتے تھے کہ میری بیوی تیرین سے گھر نہیں ہے ان کی اپنی پارٹی کے لوگ کس موشے کہتے ہیں مولانا کوسر نیازی جو بعد میں مولانا ویسکی ہوئے لالو کے دس نمبر پہ ریاقتباد پہ کتنی جاہدادیں بنائیں ہوں ایک انسان تھا ان میں ایک آدمی جو واقعی مجھے نہیں معلوم کیسے انتظار گیاں وہ تھا میر رسول وقستالپور کراچی نیوزٹی کا کانوکیشن تھا چیف منسٹر تھے وہ شاید گئے میڈلز دینے تھے سیٹیفیکٹز دینے تھے ڈائی سپیس اٹھایا ان کو بلائے گیا پہلا غیرت مند میں نے دیکھا تھا اور آخری پیبلز پارٹی میں جس نے صاف انکار کر دیا اس نے کہا میں جاہل آدمی ہوں بابا میں نے میٹرک کیا ہوا ہے میں ان بچوں کو سیٹیفیکٹ کس مو سے دوں یہ کام وائس چانسلر کا ہے اور وائس چانسلر نہیں دیئے اور مجھے یاد ہے کہ وہ ہال اس سے تالیوں سے گونج گیا سب کھڑے ہو گئے احترام میں احترام کرایا جاتا ہے چھینا نہیں جاتا کبھی بھی نہیں چھینا جا سکتا بہت ساری باتیں آپ کو لوگ بتاتے ہیں کہ بھٹو نے یہ کیا بھٹو نے کیا لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ بھٹو نے یہ کیوں کیا کہتے ہیں جی ایٹم بم بھائی قیمت کیا دی پاکستان کو آج کہا ہلا کے کھڑا کر دیا کسی کو احساس نہیں میں نے بہت طبی لڑائی لڑی اور لڑا ہوں مجھے تاریخ عزیز آپ کا وہ جملہ یاد آگیا کب تک لڑے گا میں نے سب کشتیاں جلا چکا ہوں گونے کے لئے کچھ نہیں آنے والے بچوں کے لئے لڑوں گا اور آخری وقت تک لڑوں گا آج کیلئے میرے خیل سے اتنا کافی ہے کل پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گا اور بہت ساری خبروں کے ساتھ باتوں کے ساتھ حقائق کے ساتھ میرے لئے دعا کیجئے اس سے کہیں زیادہ بطن عزیز کیلئے دعا کیجئے اور میوس منت ہوئیے آپ کا ملک ہے آپ نے لڑنا ہے آپ نے چیننا ہے یاد رکھو ایک شخص تقدیر بدلتا ہے ایک شخص تاریخ لکھتا ہے اس کے ساتھ جو حجوم ہوتا ہے وہ اپنے مفات کیلئے ہوتا ہے اور پھر وہی شخص کے ساتھ کڑو کہ وہ حجوم جو ہے لشکر بن جاتا ہے اب وقت آگیا ہے اس قوم کیلئے لشکر بنو اسلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی